موسیقی 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 مجھے پیلو موڈی کو تو دیکھتا تھا سنتا تھا ٹھیک ہے سبھی لوگوں میرا ایک ہی پوائنٹ ہے سر پچاس لوگ ستت اس 267 پہ ڈسکشن کرنے کے لئے تیار اور وہ 176 پہ ڈسکشن کرنے کے لئے وہ تیار ہے تو جب اتنے لوگ 267 پہ بات کرنے کے لئے تھے آپ جب وہ اس پہ جو بات کرنا چاہتے ہیں 2 and a half hours کا کیوں آپ اس پہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں موڈی صاحب یہاں نہیں آتے اور بات نہیں کرتے کیوں اپنی بات کو نہیں رکھتے یہاں پر کیوں ہم کو سمجھاتے نہیں ہیں پہ بات کرنے کے لئے تھے وہاں چاہتے ہیں اس کو بولنا چاہیے باہر تو بولتے ہیں اسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں منپور کے بارے میں بات کرنے کے لئے تھے اسٹ انڈیا کمپنی تو اور بات ہے اور نہیں آپ دیکھو 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 موسیقی 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 ہوتی ہے تو کس کے پکش میں یہ فیصلہ آنے کی امید ہے اگر سروے کو روک دیا جاتا ہے تو آگے کسی تک کیا ہوگی ہوتی ہے تو ہر ایک ماملے میں لمبے سمجھ سے بیواز کل رہا ہے اور اس بیواز پر ایسائی سروے کاربن دنٹنگ کرانے کے لئے کر کے جب یہ باتیں چلے تو بینا کسی تریقے سے نقصان پہنچائے کاربن دنٹنگ کے ایسائی سروے نے بات کیا تھا کہ وہ اس کے پاس ایکسپرٹ ہے اور ایسی جو پورا ساتھ میں ماملے ہیں اس کو جاعت کر کے ثابت کیا ہے سنجی اسے پیچ ایک مہتوپورن یہ بھی بات ہو جاتی ہے چونکہ کل جب سپریم کورٹ میں مسلم پکش پہنچا اس سروے کی روک کی مانگ کو لے گر تو وہاں پر سیدھے تو اپس سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ دو دن بعد ہی ہائی کورٹ آپ جائے وہاں پر اس ماملے کو لے کر جائے جب مسلم پچکار الہاباد ہائی کورٹ میں اس کے پہلے اس کی سنوائی ہوئی تھی لیکن علیہ خواہد ہائی کورٹ نے ایک آدیل جاری کیا کہ جو بے مشلی عیدالت فہنسلہ دے رہے ہیں اس کو دونوں پچکوں ماننا جروری ہے چاہے ہندو پچکار ہوں یا مسلم پچکار لیکن جس کو لکے علیہ خواہد ہائی کورٹ نے یہ آدیل جاری کیا تو مسلم پچکار سپریم کورٹ پہنچا جہاں پر سپریم کورٹ پہنچا یہاں پر سپریم کورٹ پہنچا جائے سکران پر یہ ایک ایکار سبھا دیا سب سے مہتوپون یہی ہے کہ آخر کار جس طریقے سے جو مسلم پکش نے سروے پر روک لگانے کی مانگ کی ہے اب ہائی کورٹ میں آگے کا فیصلہ کیا کچھ پونے والا ہے بہت شکریہ سنجائے اس خبر پر تمام جانکاری سالچہ کرنے کے لیے چھو لے بڑھیں گا آگے دلی کی ڈراؤ جیونیو کورٹ نے ایار ہوسٹس گتکا شرمہ آت مہتیاں ماملے میں ہرانا کی پورو منتری گوپال گول کانڈا کو بری کر دیا ہے گتکا کانڈرا کی ایم جی آلر ائر لائنز میں ایک ایار ہوسٹس کی طور پر کام کرتی تھی پانچ اگست دو ہزار بارہ کا اتر پکشم دلی میں اپنے اشوک بہار والی گھر پر مرد پائی گئی تھی گتکا ریاض مہتیاں کرنے کے ساتھ ایک سوسائیڈ نوٹ چھوڑا تھا جس میں گوپال کانڈرا پر اپنی ایچ آر مینجر عرونہ چڑڈا کے ساتھ مل کر اسے پریشان کرنے اور اس کا دروپیو کرنے کا آروپ لگایا تھا یہ ہوسٹس گتکا شرمات مہتیاں ماملے میں دلی کی دراؤ جیونیو کورٹ کے طرف سے ہریانا کی پورو منتری گوپال گول کانڈرا کو بری کیے جوانے کے بعد انہوں نے کہا میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا یہ ماملہ میرے خلاف بنایا گیا تھا اور آج کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے پریدھار منتری ناریندر مودی نے سنسد کے مہنسو چتر کے چوتھ دن سنسد میں ہنگامے اور انڈیا شبد پر بولتے ہوئے وپکش دلوں پر نشانہ سادھا ہے پریدھار منتری ناریندر مودی نے بیجوپی سنسدی دل کی پرموک بیٹرک میں کہا کہ کیول انڈیا نام ہڑپنے سے کام نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ اسٹر انڈیا کمپنی اور انڈیا مزاہدن نے بھی انڈیا شبد کا استعمال کیا تھا وپی ایم مودی کے اس بیان پر بیجوپی سانسد رویش شنکر پرساد نے کہا کہ وپکشی مان چکی ہیں انہیں ستہ میں نہیں آنا پی ایم نے ایک ٹپڑے کی ہے کہ انڈیا نیشنل کانگریس انگریج نے بنایا تھا اسٹر انڈیا کمپنی بھی انگریجوں نے بنایا تھا آج کا لوگ انڈیا مزاہدن بھی نام رکھتے ہیں انڈیا پپلز فرنٹ بھی نام رکھتے ہیں انہوں نے ایک نئی آشہ جگہی ہے آج چوبیس میں بھی ہمیں آنے والے ہیں دنیا بھی یہی جانتی ہے دیشت بھی یہی جانتا ہے وپکش بھی یہ سمجھتا ہے لیکن بار بار ویروت کرنا وہ مان چکے ہیں کہ انہیں ستہ میں نہیں آنا اور انہوں نے ایک بہت بہت ٹپڑی کی کہ انڈیا نیشنل کانگریج سے ایک انگریج نے بنایا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انگریج انہیں بنایا تھا آج کل لوگ انڈیا مجھاہدن بھی نام رکھتے ہیں انڈیا پیپلز فرنٹ بھی نام رکھتے ہیں تو چہرے پچھرے لکھاتے ہیں سچائی کچھ اور ہے انہوں نے ہم لوگ کو کہا کہ ہم سبھی جاگریت ہوں صبح کی بھوڑ کی طرح دیش ہماری پناہ پکشا کر رہا ہے اور نشت ہم جیتیں گے اور آج میں کہہ دیتا ہوں چوبیس کا ریزلٹ آئے گا نا تو جو سنکھیا ہے نا ہارے ہوئے تھکے ہوئے نراش ویپکش کی ان کے سنکھیا اور کم ہو جائے گا ادھر سنسط کے مانسون ستر کی چوتھے دن سدن شروع ہونے سے پہلے بھیجوپی کے سنسطی دل کی بیٹک ہوئی ہے پی امودی کے ادھکشتہ میں ہوئی بیٹک میں سنسط کی لائیبریری بلدنگ میں ہوئی اس بیٹک میں گرہ منتری امیت شاہ رکشا منتری راجنات سنگھ بیجوپیہ دکش جے پی نرڈا سمیت تمام کی اندر منتری موجود رہی بتا دے مانسون ستر میں یہ پہلی سنسط یہ بیٹک ہے دراصل مڑیپور کی گھٹنا کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے ویپکش اس مددے پر سنسط میں پی امودی کا بیان اور وسترد چرچا کی مانگ کر رہا ہے جبکہ سرکار گرہ منتری امیت شاہ کے جواب کے ساتھ عرق کالک چرچا کی لئے تیار ہے لیکن ویپکش اس مددے پر پی امودی کے بیان پر اڑا ہوا ہے دوسری اور سدن کے پچھل پر ورنیتی پر چرچا کرنے کے لئے سنسط میں راجو سبھا کی نیتا پرتی پاکشو ککش میں سمان وچار دھارا والے ویپکشی دلوں کے نیتاؤں کی بیٹک بھی ہے اور بیٹک میں ویپکشی دلوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دونوں صدنوں میں مڑیپور پر پی ام کے بیان کی مانگ جاری رکھیں گے بڑنگ آگے سدن کی کاروائے کو بادت کرنے کے کاران آب آدمی پارٹی کے سانسط سنجر سنگھ کو پورے ستر کے لئے نلمبت کر دیا گیا ہے راجو سبھا سے سسپنڈ ہونے کے بعد آب سانسط سنجر سنگھ اور تمام ویپکشی نیتا سانسط بھون پریصور میں گاندھی پرتیما کے پاس دھڑنے پر بیٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ پی ام سانسط میں مڑیپور پر بولنے کو تیار نہیں ہے اس مدے پر ہمارا بیروت جاری رہی گا آم آدمی پارٹی کے نیتا اور راجو سبھا سانسج آگب چڑھا نے کہا کہ ویپکشی دلوں کی ہی ایک مانگ ہے کہ ہم مڑیپور مدے پر چرچہ چاہتی ہیں دکھ کی بات ہے کہ اس مدے کی چرچہ انتراشتری ستر پر ہو رہی ہے لیکن بھارت میں نہیں ہو رہی ہے سبھا ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اندھیرہ اس دیس کے لوکتندر پر چھایا ہے اس کی بھی سبھا ہوگی دیس کے ایک حصے میں جو ہمارا سیماورتی راجے ہے جو ہمارے لیے بہت مہتپون ہے ایسے راجے کے اندر پچھلے نبے دن سے ہنسا درندگی ہتیا لود بلاتکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں چیندری منتری کا گھر جلا دیا گیا راجی کی مہیلہ منتری کا گھر جلا دیا گیا کارگل کے ایک یودھا کی پتنی کے ساتھ درندگی کی گئی اس کو ننگا کر کے پلیٹ کر آیا گیا اور ان سب وصیوں پر دیس کے پردھان منتری بولیں گے نہیں کسی کرکیٹر کی انگلی ٹوٹ جائے پردھان منتری بولتے ہیں چیتے کے ساتھ فوٹو کھچوانی ہو تو تین دن تک فوٹو کھچواتے ہیں براجیل کے فوٹبولر پہ کوئی ٹویٹ کرنا ہو تو وہ پردھان منتری جی سکری ہو جاتے ہیں آخر اتنی بڑی ہنسا اور درندگی کی گھٹنا پہ پردھان منتری خاموس کیوں ہے ان کو صدر میں آ کے جواب دینا چاہیے یہی بانگ تو ہم کر رہے ہیں کیا یہ لوگتنتر کا سب سے بڑا مندل یہاں پر دیش کے ایک حصے کی پیڑا بھی نہیں اٹھا جا سکتی پھر ہم لوگ کس لیے آئے ہیں یہاں پہ پھر کس لیے پارلمنٹ بنیے تو یہ سنگر جاری رہے گا ایک ہی لکش ہے کہ جو بھی سانسد آواز اٹھا رہا ہے بی جے پی کے خلاف یا بی جے پی کے جو ناکامی ہیں اس کو جاگر کر رہا ہے نکمے پن کو جاگر کر رہا ہے اس کی ڈبل انجنس کی سرکار کو ایکسپوس کر رہا ہے اسے نیلمبت کر دو آج یہ ایک بہت بڑا راشتے سرکشہ کا مددہ بن گیا ہے منیپور جو منیپور سے حیوانیت بھری بربرتہ بھری ویڈیوز اور فوٹوگراف سامنے آ رہی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے پورے دیش کا دل دہل گیا ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک کارگل یودھ کے سمیں ہماری دیش کا ایک جمان ایک سوبیدار جس نے دیش کے لیے لڑائی لڑی دیش کی پربوطہ کندتہ کی رکشہ کری آج اس کی دھرم پتنی کو نیروستر کر کے جس پرکار سے پریٹ کر آیا گیا اور چھیڑ چھاڑ کری گئے ان کے ساتھ ککرم کیا گیا وہ بیچارہ سوبیدار کہہ رہا ہے کہ میں نے دیش کی رکشہ تو کری لیکن میں اپنے پریوار کی اپنی پتنی کی رکشہ نہیں کر پایا اس سے ابھدر درش ہے اس دیش کے لیے کیا ہو سکتا یہ مہیلا سرکشہ کا مددہ ہے راشتر سرکشہ کا مددہ اور اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں وپکش کی مانگ کیا ہے ہم سب ساتھیوں کی مانگ کیا ہے اب مانیپور کی بات ہو دیش کے سنسد کے مونسون ستر میں جو کی ابھی سیشن چل رہا ہے اس سیشن میں اگر مانیپور کی چرچہ نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی تو لگاتار نوٹسز درچ کرا کر اپنی بات رکھ رہا ہے کہ رول ٹو سک سیون کے انترگت بحث کرائیے سرکار بحث شروع کرے اپنا پکش رکھے پھر وپکش اپنا پکش رکھے تمام صدت سے بولیں اور اس وچار ومش اس بحث سے بھارت اس سال نو اور دس ستمبر سی جی ٹوینٹی بیٹر کی میجبانی کرنے جا رہا ہے اس کے لیے دلی میں بھاوی آئی ٹو پیوں کا ری جوولپمنٹ کارے پورا ہو چکا ہے میں بتا چلے پردار منتری ناریندر موڈی آگامی 26 جولائی کو اس کامپلیس کا ادھگاتن کریں گے 123 اکڑ میں فیالی پرگتی بیدار میں یا کامپلیکس بیہد بھاوی اور بڑا ہے یا نہ صرف بیٹرک سمیلن اور پردکشنیاں بھی آئیو جت ہوتی ہے بلکہ پورن وکشت اور آدھونک آئی سی سی کامپلیکس دنیا کے شیرس دس کنونشن کامپلیکس میں سے ایک ہے آئی سی سی کے بھاویتا اور بنیادی ڈھانچی کی وشالتہ بڑے پیمانے پر وشبستریہ آئیو جنوں کی میجبانی کرنے کی بھارت کی شمتہ کا پرمارت ہے قریب 123 اکڑ میں فیالی پرگتی میدان میں قریب ایک لاکھ 31,510 ورگ میٹر شیطر فل میں سات نئے ایکجیبیشن ہال اور سات ہزار لوگوں کی شمتہ والا 36 میٹر اونچا کنونشن سینٹر بنا دیا گیا ہے یہاں کامپلیکس سینٹروں کا ویشبک ستر پر میگا سمیلنوں انتراشتریہ شکھر سمیلن اور سانسکرٹک سماروں کی میجبانی کے لیے خاص بناتی ہے 26 اولائی کو کارگر وجی دیوست منائے جا رہا ہے اور اس موقع پر جموں کے محلہ بائیکرز نے نشے کے خلاف ایک جن ابھیان شروع کیا ہے جس میں محلہ بائیکرز نشے کے سندیش کو لے کر کارگر تک جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی سبھی لوگوں سے اپیل بھی کر رہی ہے کہ نشے سے دور رہیں نشے سے اپنے شریر کو خراب مت کریں نشہ کرنا ہے تو بائیک کا کریں نہ کی شراب کا یہ ابھیان نشہ موقت کرنے کے لیے ایک نئی امید کی کرن دکھائی دے رہا ہے کارگر ویجے دیوست میں نانے جا رہے ہیں اور ویجے دیوست کا جو امپورٹنس ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں بھارتی سینکوں نے ماتربھومی کی رکشہ کے لیے ایک جنگ لڑی تھی ایک جنگ ہمیں لڑنی ہے نشے کے ورود نشہ ہمارے بھارت کو تباہ کرتا جا رہا ہے نوجوانوں کو غلط دشا میں لے کے جا رہا ہے بچیاں بچے لڑکے لڑکیاں بہت سارے بزرگ بھی جو ہیں وہ اس چیزوں کی ڈیلنگ میں انوالڈ ہیں میں سب کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھارت کی بیتی جاگ جائے گی یہ ساری بیتیاں جو جمہو کشمیر کی جاگ رہی ہیں یہ اپنے آگے پچھے پورا alert رہیں گی یہ چیز کو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ سارے سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ چیز پہنچے تو اس لئے لازٹ ٹائم بھی ہم لوگ ترنگا ریلی لے کر گئے تھے اور اس بار ہم نے سوچا کہ کچھ نیا گھٹیں جو نشہ ہے وہ دیش کی جڑوں میں تھالتا جا رہا ہے اور اس کو دیش سے ہٹانا بہت ضروری ہو جائے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہمیں نشہ مکتیش کا گروہ بننے جا پتھواری دوارہ نوٹوں کو چبائے جانے کا ویڈیو سوچل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے دراصلی کٹنی جھلے کے بھیلری گرام کے پتھواری کو جبلپور لوکا ایک تو پولیس کی ٹیم نے پانچ ہزا روپے کی رشوت لیتے ہوئے جیسی ہی ٹراب کیا شاتر دماغ پتھواری نے تورنت رشوت کی راشی میں ملے پانچ پانچ سو کے نوٹ کو اپنے موں میں رکھ لیا اور چبانے لگا اس کی حرکت دے کر پولیس دنگ رہ گئی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی پتھواری نے اپنے موں سے روپے نہیں نکالے اس کے بعد جبلپور لوکا ایک تو ٹیم نے ادھیکاری تورنت پتھواری کو لے کر کٹنی جھلا سپتھار پہنچی ورکودیا میں مشنوری سکول کا دھارمک ویواد شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سکشہ میں دھارمک دخل کو لے کر ایوی ویپی نے سکول پربندھر اور جھلا پرشیاسن کی خلاف جمکر ناری باجی کی دراصل کچھ دن پہلے سکول کی ایک ٹیچر نے بچوں کو تلک نہ لگانے اور ہندو دھرم کے بھگوان کو نہ مان کر ایشیو کی پوجا کرنے کو کہا تھا جس کے بعد سہی بوال مچا ہوا ہے پردرشن کاری ٹیچر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے اور اس کے نشکاسن کی مانگ کر رہی ہیں جس کو لے کر نایاب تحصیل دار اور تھانا پربھاری کو گیاپن بھی سوپا ہے ادھر شاہ جہاپور میں روڈویج بس کے اندر ڈرائیور کی فانسی پر لٹکی لاش ملنے سے ہڑکم مجھ گیا ہے پٹنا بتانے چلے گھٹنا شاہ جہاپور تھانا صدر بازار شیتر کے روڈویج بس سٹین کی ہے جہاں اتر پردیش روڈویج بس میں دوسرے ساتھی ڈرائیوروں نے بس کی امدار ٹرائیور کی پانسی پر لٹکی لاش دیکھی مرتک کا نام آنکت بتایا جوا رہا ہے روڈویج بس ڈرائیور کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا پھر اس نے آت مہتیا کی ہے اس بات کا پتہ ابھی نہیں چل پایا ہے سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس نے شب کو کبجے ملے کر پوشٹ بارٹن کے لیے بھیج دیا ہے ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ پوشٹ بارٹن ریپورٹ آنے کے بعد ماملے میں آگے کی کاروائی کی جائے گی ادھر یو پی کے رائیوری لیوے پولیس نے بجلی میٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے تین آر اوپیوں گرفتار کر گیا ہی نار اوپیوں کے پاس 106 پرانی میٹر اور باقی سامان برامت کیا ہے یا آر اوپی بھوکتاؤں کا بجلی کا بل کم کرانے کا لالچ دے کر میٹر سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے جس سے میٹر کی ریڈنگ کم ہو جاتی تھی اس کے بعد شاتر آر اوپی میٹر کے ٹیمپرنگ کر کے اسے جلا دیتے تھے اس کے بعد میں ببھاگیے کمپلین کرا کر نیا میٹر لگوا دیتے تھے جس سے بجلی ببھاگ کو لگاتار نقصان پہنچ رہا تھا جس کے بعد پولیس نے شکایت کی ادھار پر کاروائی کرتے ہوئے آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس اور ایسو جی کی جوائنٹ آپریشن میں تین ایسے اوپی دنوں کو پکڑا گیا ہے جو بجلی کی میٹر میں ٹیمپرنگ کر کے بجلی کی چوری کرانے کا پریاز کرتے تھے اور یہ تینوں جو ہیں وہ بھدوکھر تھانا چھتر کے رہنے والے ہیں اور سمویدہ کرمی ہیں بجلی ببھاگ کے لیے سمویدہ میں کام کرتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس سے جو برامدگی ہوئی ہے وہ ایک سو چھے ویدوت میٹر الگ لگ کمپنیز کے ایک ویدوت میٹر جو جس سے وہ میٹر کو خراب کرتے تھے اب جس کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا اس کے علاوہ ففٹی نائن الگ لگ کمپنیز کے الیکٹرونک چپس ایک عدت ویدوت ستار ویلڈنگ ہیٹر مشین اور ایک بندل ویدوت سباگ کا ٹیپ ان کا جو کائرے کرنے کا طریقہ تھا بڑی بڑے جو وسائق سنستان ہے جہاں پہ بجلی کا اچھا خاصا خرچاتا ہر مہینے استعمال پہ اس میں ان سے سمپرک کر کے اس کے جو بھوکتہ ہوتے تھے یہ لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ ہم آپ کا بجلی کا بل کم کرا دیں گے خبر رائی بریلی کے لالگنستانہ شیطر کی ہے جہاں بچوں کے آپ سے لڑائی میں ماملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ سات لوگ گھائل ہو گئے جن میں چار کی حالت گمپیر بتائی جوارگی ہے جن کا لاجلہ سپتال میں چول رہا ہے جانکاری کے مطابق یہ بیوات پہلے بھی ہوا تھا پر اسے شاند کرا لیا گیا لیکن کچھ سمیں بعد لڑائی نے پھر اپنا اگرے روپ لیا اور جس میں چار لوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئے پچھا جا کے اپنے پیتا جی کو بتایا گی وہاں پہ میرے ہمارا اور میرے ہمارے چلا گئے دوٹ دینے کے لیے ہمارے بھار میں جا کے سنن سنگھ میرے ممی اور پاپا کے ساتھ برگوہار مارپیٹ دیا ابھی سات کو ہاں ہے مارپیٹ میں گھائل ایک میں مہندر پرتاب ہے ایک شیوان سنگھ آئے ایک جتیندر سنگھ آئے اتکارس سنگھ آئے ایک روپنی سنگھ آئے اور ایک ہے امرین سے امرین سے یہ پا سات لوگ ابھی آئے ہیں تو کیا ہوا سر مارپیٹ ہے ان کی انجھری نوٹ کر لی گئی ہے کچھ لوگ امبھیر چوٹے ہیں جن کی چوٹے نوٹ کرنے کے بعد ان کو جو ہے پراتھویں کچھار کرنے کے بعد جلاس مطال رہے ہیں چمپارن میں سکھشک کی پٹائی کا معاملہ سامنے آئے ہے سکھشک کا شاتروں سے پوچھے گئے اس سوال کا جواب نہیں دینے پر انہیں دنڈت کرنا سکھشک کو مہنگا پڑ گیا بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیالک کی چھٹی ہونے پر دو درجن سے زیادہ یوکوں نے سکھشک دینانات کو پکڑا اور برے طریقے سے ان کی دھنائی کرتی سوچنا ملتے ہیے موقع پر پہنچے پولیس اور پولیس کو دیکھتے ہی یوک فرار ہو گئے پھر اس سکھشک دینانات نے PSI ببلو یادف کو بتایا کہ شاتروں کے سوال یاد کرنے کے لیے دیئے گئے تھے جہاں آدھا درجن شاتر شاتروں نے یاد نہیں کیا تھا سکھشک نے ان کے پٹائی کی اور پٹائی سے بوک لائے ایک شاترہ نے سکھشک کو جان سے مارنے کی دھمکی کلاس روم میں دی ٹالی تب ہی یوک کو نے ان پر حملہ بول دیا دروگا نے بتایا کہ سکھشک گمبی روپ سے گھال ہے ان کا علاج PSI میں چل رہا ہے بیان کے دھار پر ملس آگی کی کاروائی میں چھٹ گئی ہے چلے دوپیر سمچوار میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکار ملس آگی کی کاروائی میں چھٹ گیا